چاہے ہم کسی مہارک کا نام ہمیں ماد رکھ دیں چاہے کسی کا نام ہمیں جے بلپ بار رکھ دیں چاہے کسی بھی مہارک کو رکھ دیں لیکن اس مہارک کو نام رکھنا تو اترا ہی آسان ہے لیکن جس مہارک کے نام سے وہ مہارک ہے اس مہارک کے بتائے میں مارک پر چھلنا اتنا ہی کٹھیں یہ ہمیں صدہار کے لیے یہ سکرانتی صحیح پیشہ کے لیے آئی تھی لیکن اب تو سکرانتی کو یہ طرف بھجر ڈالینا ملک پاٹ سن لینا واسکشن لینا یہی سکرانتی ہوتا ہے ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے یہی سکرانتی ہوتا ہے یہ سکرانتی نہیں ہے جب تک سوائم کے جیوت میں صدہار نہیں سوائم کی طرف دھان نہیں تو ہمارے یہ سکرانتی ملانا چاہے آپ ہزار بار بنتی کرو چاہے چوانسہ کراؤ چاہے سکرانتی کراؤ چاہے چار مینے کے آٹھ مہینے دی سو پیسٹ بھی مہراج کو اپنے شہر میں رکھو لیکن اگر آپ نے وہ کے جیوتے میں صدہار نہیں آئے نا تو کوئی جائدہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اگر صحیح معاملے میں اگر گروہ کے سچے سپائی بننا چاہتے ہو اگر صحیح معاملے میں گروہ کے بھد کہلانا چاہتے ہو تو گروہ کے کہے بھئی بانی پر صدہار کر کے گروہ نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکھی وہ لیت پر نہیں وہ پانے پر لکھی نہیں وہ تو منٹ جاتی ہے دیکھ بھار کہاں اور گروہ معاملے کی ب Moscow کس دو جا کر کے کہہ دیا گروہ معاملے جو تھتہ دیش ہوگا اور بہار جا کے گروہ معاملے کیا گروہ معامل کے نو پتا ہےaz سالو پدر یہ حالت اور مائے سماج کے لئے اس بات کو میں آپ کو یہ جسٹرات کے مادنے سے سمجھاؤں زیادہ سمجھ نہیں لوں گا کیونکہ کلا بھی اتنا ساتھ نہیں دے رہے دنوں ایک بار بہت ہی برانی پرانچکات میں کھٹنا ہے حالانکہ راجستان میں ابھی تو جہاں تک ہم نے وچنل کیا ہے بہت سارے لاؤں بہت سارے شہر ایسے ہی جہاں پر پانی ابھی بڑا مشکل ہوتا ہے آنا گھڑے بھر بھر کے دور سے لاتے ہیں بچے بھوری جوان سبے سے لیتے شام تک پانی کے لیے ہی بھونکتے رہتے ہیں لازہ نے کتنے کتنے کلومیٹر دور سے انہیں پینے کے لیے پانی لانا پڑتا ہے اور یہاں کو دیکھوں کہ اتنا پانی برسن ہے چاروں پر پانی برسن وہاں تو پانی برسن میں بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایک پراتین کار کی گھڑنا ہے یہ پیتا اور پوتر پیتا اور پوتر راجستان میں پانی بھننے کے لیے اپنے گاؤں سے کچھ دوری پر وہاں تھا وہاں بھر جاتے ہیں اور اس کوئے سے پانی بھن کر پیتا اور پوتر کیونکہ اتنی دوری تیگر ہوتی ہے اتنا دور ہوتا ہے کہ وہاں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں اور کوئے سے پانی بھن کر کے گھڑا بیڑ کے بیچے دک کر کے وہ سبرکش کے جھاں تلے بیٹھ داتے ہیں دونوں ہی پیتا پوتر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بشراف کر رہی ہیں کہ تھوڑا بشراف کرنے کے بعد میں پھر ہم اپنے گاؤں کی پر پرستان کریں گے اتنے ہی پیتا نے دیکھا کہ ایک بیٹھے دور سے ہی ایک کلومیٹر دور سے ہی نظر آ رہا ہے وہ بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے اور بھاگتے 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 جب دیکھا کہ وہاں پاس میں آ گیا ہے بیٹھے کوئی دیکھ رہی ہیں ان کے پاس میں گھلا ہے ان کے پاس میں ضرور پانی ہوگا اور وہ بھاگتا بھاگتا آیا اور بھاگتے بھاگتے اس جو پتا و 없다 şu تر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اسے کہا کہ بھیا مجھے پیاس είναι مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو بھیا مجھے پیاس είναι تھوڑا مجھے پانی پلا دو اور جیسے ہی اس بھیکتے نے یہ کہا انہوں نے دیکھا کہ چلو پیاسا ہے دور سے بھاگا ہوا آ رہا ہے پیسے تھوڑا پانی پلا دیا جائے اسے پانی پلایا اور پانیت جانے کے بعد میں اس سے پوچھا کہ بھئیہ آپ اتنی کڑکڑا دی دھوپ میں اتنی دور سے بھاگے بھاگے چلے آئے ہو بھئیہ تیرا یہ تو بتاؤ آپ جاکا رہے ہیں بھائی آپ جاکا رہے ہو اتنی کڑکڑا دی دھوپ میں آپ کہاں جا رہے ہیں تو اس لیتی نے کہا کہ بھئیہ پاس میں ہی میرا جاؤں ہے پاس میں ہی میرا جاؤں ہے پاس میں ہی میرا جاؤں ہے اور اس جاؤں اسی جہس میں آیا ہو وہاں کی لوگ اتنے خراب ہیں اتنے خراب ہیں اس نے بولا بھائی آمید اول کتنے خراب ہیں اس نے بولا بھائی صاحب میں کیا بتاؤں کہ میرا گاؤں کتنا خراب ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں میرا گاؤں کتنا خراب ہیں وہاں کے لوگ اتنے بھرے ہیں وہاں کے لوگ اتنے ارشالو ہیں وہاں کے لوگ اتنے دیشی ہیں وہاں کے لوگ اتنے کلوڑی ہیں ایک ایک درگوڑ وہاں کے جس گاؤں سے آیا تھا اس گاؤں کے پھرتی پھرتی کا جو درگوڑ تھا وہاں درگوڑ اس نے بہاں پر اس لکل سے کہہ سنایا کہ میرا گاؤں تو بہت خراب ہیں اور میرا گاؤں اتنا خراب ہیں وہاں کے لوگ اتنے خراب ہیں میں وہاں رہنا نہیں چاہتا میں وہاں رہنا نہیں چاہتا میرا گاؤں بہت خراب ہے میں تو کسی اور گاؤں میں جانے رہوں گا کسی اچھے گاؤں میں جا کر کے رہوں گا میں اپنے گاؤں میں نہیں جاؤں گا اسی لئے میں تو یہاں سے بھاگ کر کے جا رہا ہوں اور مسلمتی کو دونوں اپیتہ پتر میں ہاتھ جوڑا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ چاہئے جہاں جا رہے ہیں وہاں چاہئے آپ کو یہ اچھا گاؤں ملے گا وہاں آپ رہیے گا آپ جائے گا اور جیسے ہی مسلمتی کو روانہ کیا جیسے ہی اس گھتے کو روانہ کیا جیسے ہی اس گھتے کو روانہ کیا وہ آگے بڑھا اتنے میں ہی ایک اور بھئتی بھاگا بھاگا چلا آیا اتنے میں ہی ایک اور بھاگا بھاگا چلا آیا اور اس کا بھی یعی کروں اس نے دیتا کہ یہاں پر ہوا ہے پانی کا گھڑا بھی پڑا ہے اور گھتے بھی ہاں پر نظر آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بھیا مجھے بہتے چانjis کیا تو مجھے پانے پلالو اور پیتا اور پتر نے اسے بھی پانے پلالا اس میں پی کو بھی پانے پلالا اور ڈھڈڈا ڈھڈا پانے پینے کے بعد تو وہ ڈھڈا ڈھڈا ٹھلول اور جیسے ہی اس نے پانے پیا پانے پینے کے بعد وہ پتا اور پتر نے وہی بات دوال آئی کہ بھئی آپ آگے 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 چلے آرہے اتنی در سے کہاں جا رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں اتنی کڑھ کڑھا لے ہوں میں تو اس مکتی نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس گاؤں سے آرہا ہوں نا میں کس گاؤں سے آرہا ہوں وہ گاؤں تو کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے اتنی کس گاؤں سے آرہا ہوں نا وہ گاؤں تو میں اس کی جدنی تاریخ کروں اتنا ہی کم ہے وہ تو سورگ ہے وہاں کی بچے پوری جوان بیٹی بیٹی چھوٹی سے چھوٹا بیٹی کی گنمان ہے چھوٹی سے چھوٹے بیٹی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کوئی نظر آ رہا ہے اور لیکن جب بھائی صاحب نے اپنی طرف دیکھتا ہوں نا جب میں اپنے دنگلوں کو اپنی اندر ہزمہ بھی دھانتر کے دیکھتا ہوں تو میرے اندر تو میرے گاؤں کی مقابلے ہیں میرے اندر یہ ہے کہ بھی کوئی نظر نہیں آتا تو بھائی صاحب میں کسی لیے اپنے گاؤں کو چھوٹے میں کہیں جنگل میں جا رہا ہوں میں جنگل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بھائی صاحب میری اندر جو دھرکن ہے نا میرے اندر جو دھرکن ہے وہ دھرکن میرے اتنے سورگ جیسے گاؤں پر اس کیلئے بچے کے اندر بھی نہ آ جائے کیونکہ جیسا بھیج بھوتے نا ویسا ہی پھل عام بھوگے تو عام اور بھبون تو بھبون جیسا بھیج بھوگے ویسا ہی تو فل ملے گا جیسا کروگے ویسا ہی تو بھی اس نے کہا بھی بھائی صاحب میرا گاؤں اکنا اچھا ہے اور میں اپنے گاؤں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر جو دھرکن ہے میرے گاؤں میں کسی بچے کے اندر بھی وہ دھرکن آئے میں ایسا نہیں جانا کسی لئے میں یہاں سے بھا کر کے جنگل میں جا رہا ہوں جنگل میں جا کرنے رہوں گا کسی اور بھی گاؤں میں نہیں جاؤں گا جنگل میں جاندر کے بس جاؤں گا کم سے کم میرا جو گاؤں ہے میرے دھرکنوں سے تو بچ جائے گا وہ سوار کی جیسا ہستا کھیلتا جو گھاؤں ہے کم سے کم اس کی تو سرکشہ ہوتے ہیں اب اس بیکتی نے کہا کہ بھئیہ آپ ایک کام کرو آپ جنگل میں مت جاؤں آپ ہمارے گاؤں میں چلو آپ جنگل میں مت جاؤں آپ ہمارے گاؤں میں چلو اور ہمارے گاؤں میں بہا ہی ایک گھٹیا بنی ہوئی ہے جو بھی مسافر وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر رہتے ہیں تو آپ گاؤں میں مت رہنا ہمارے گاؤں کے بہا ہر جانا اور اس گھٹیا میں رہ جانا تو اس گھٹی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے گاؤں میں تو میں نہیں رہوں گا اگر گاؤں کے بہا ہر کھٹیا ہے تو چلو میں بہا رہ جاؤں گا لیکن اپنے گاؤں میں یا اس گاؤں میں با ناپس نہیں جاؤں گا ساڑی بات جو ساری گھٹنا دے رہا ہے جو چھوٹا سا بچہ تھا تھا یقόی ساتھ میں وہ ساری گھٹنا دیکھ رہتا ہے وہ ساری گھٹنا دیکھ رہا تھا اس کے بان سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ بچے آپ پر ٹریکٹکل ہوتے ہیں اور یہ دو ہزاری کے بعد جتنا بھی معڈل ہا سارے کمپوٹر مائٹل ہے سب کمپوٹر مائٹل ہے یہ دو ہزارے کے بعد جتنا بھی معڈل ہے ساب کمپوٹر مائٹل ہے اور بچے اتنے فیکٹیکل ہو گئے اس نے پیتا جی کو جاتے جاتے پوچھا کہ پاپا جی پاپا جی میرے ایک کاروی چگل سنو کہتا ہے اس کو بھاؤ گے چدر چدر اس نے کہا کہ پاپا جی پاپا جی مجھے بات سمجھنے میں آئی پیتا جی کیا آپ کا دماغ خراب ہو گئے اس بچے نے کہا کہ پیتا جی کیا آپ کا دماغ خراب ہو گئے اس نے کہا کہ پاپا کی بات ہے میرے بیٹے نے آتک ایسا نہیں کہا اور آج پیتے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گئے گیا پیتا جی نے اس نے کام میں پوچھا کیوں بھئی ایسا کیوں ارے پیتا جی پاپا پکنی نہیں آئی ارے جو بیٹی اچھا تھا جو پہلے آیا تھا وہ بیٹی کہہ رہا تھا کہ میں تو بہت اچھا ہوں میرے گاؤں کے لوگ خراب ہیں ارے وہ اس کے گاؤں کے لوگ خراب تھے وہ بیٹی تو اچھا تھا ہے آپ نے اس کو تو اپنے گاؤں میں آنے کیلئے نہیں کہا اور یہ بیٹی ہے جو کی دھرکڑوں سے ادھراؤں کا ہے جس کے اندر کتنی ہی بڑھائیاں ہیں اس کا اتنا اچھا گاؤں ہیں اور اس بھرے بیٹی کو اپنے گاؤں میں کیوں لے کے جارہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے پڑھ لے نہیں پڑھی پاپا دی یہ آپ کی کہہ رہے ہیں تو پیتا دی نے اسے چکے چکے سمجھائے کہ بیٹا یہ تو بہت گہری بات ہے میں تجھے سمجھاتا ہوں جو پہلے میں کیا آیا تھا اس نے کیا کیا تھا جو پہلے میں کیا آیا تھا اس نے کیا کیا تھا اس نے تو اس نے تو کیا کیا تھا ایسے کیا تھا یہ اونگلی بتائی تھا وہ تین اونگلیاں نہیں دیکھی تھی اپنی طرف آتی ہے یہ تین اونگلیاں کو اس نے دیکھی نہیں ایک اونگلی اس نے دکھائی اس کی طرف اپنے گاؤں کا طرف وہ جو بیٹی آیا تھا اس نے تو صرف اپنے آپ کو اچھا کہا اور اپنے گاؤں کو اپنے گاؤں کے لوگوں کو اپنے سماج کے لوگوں کو کیا کہا بھرا کہا کہ میں نے مرے دودھ رہت ہو یہ بھرا پاکی سارے بگڑے ہو ایک بھائی رہتا ساتھ دیتے وہ جو بیٹی تھا اس نے تو دوسروں کی بھرائی دیکھی اپنے اندار اس نے جھاک کر کے نہیں دیکھا کہ وہ کتنے پاکی میں اور جو دوسرا بیٹی آیا تھا اس نے اپنے گاؤں کو اپنے سماج کو اپنے گاؤں کے بچے بچے کو اس نے تو اچھا کہا اپنے گاؤں کو سورگ کہا اور اس نے اپنے آدمہ میں جھاک کر کے دیکھا اپنے جیون بھی دیکھا کہ جو بھرائیاں ہیں میرے اندر ہیں نا وہ گاؤں نے شاید کسی کے اندر نہیں ہو اس نے سوائب کیا اور دیکھا اور ایک دعا ہم ہمیشہ تکلے رہتے ہیں کہ بھرا جو دیکھا میں چلا بھرا نہ ملیا کوئی جو گھٹ کھو جیا آپ نہ جو گھٹ کھو جیا آپ نہ مجھ سے بھرا نہ دیکھا اس گھٹی نے اپنی جیون میں دیکھا کہ میرے اندر کتنے دھرگوڑ ہیں اپنے جیون کے اندر سوائب کیا اس نے اپنے آپ کو سوائب کیا اس نے گاؤں والوں کو نہیں دیکھا گروہ بھلاپ نے بھی یہ کیا یہ سوائب لانے کے لیے یہ سکرانتے شروع کیجئے لیکن تو آج آپ تو پتہ نہیں کہا جا رہا ہے گروہ اللہ نے تو کہا تھا کہ سوائب کی اور چلو گروہ بھی اور چلو آپ تو پشین کی اور جائے ہم اپنے آپ کو تو اچھا کہہ دیکھیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں لیکن سماج کو کہہ دیکھتا ہے یہ تو ادھا ہے یہ تو ادھا ہے یہ تو یہ کرتا ہے یہ تو یہ کرتا ہے لیکن آپ یہ بات سمجھنا کہ گروہ بھلاپ نے آپ کے گاؤں میں نہیں آتے یا آپ کے شہر میں رہے نہیں تو یہ بات سمجھنا کہ ادھا پتہ نہیں کہ سماج کی حالت کیا کیونکہ ہم بھی اسی سماج سے پڑھا رہے ہیں چاہے گروہ بھلاپ نے نہیں کہیں گاؤں گاؤں ڈھاڈے ڈھاڈے کھونتے ہیں ڈھاڈی ڈھاڈی کا پاڑی پیا ہے سب پتہ ہے تو یہ من سوچنا کہ گروہ بھلاپ نے لوگ کچھ بھی نہیں پتا سوئم کے جبر میں سنہار لانا ہی سب سے بڑی سنکرانتی ہے اور اگر سوئم کے جبر میں آپ نے سنہار نہیں لائے جنہیں مجھے تو سی گھل گالوچے مائن پر کھڑے ہوگے کوئی فرق نہیں کرتا اچھے نہیں فرق اپنی انتر آتما تو سنہار لو تو سنکرانتی نہیں بھی ہوگی نا اپنے آپ پر وہ بھی گروہ بھلاپ آراج کہیں گے میں ہوتے جاتا ہوں آپ اپنے اندر ایسی بھامنا پھرگٹ کرو ایسی شرطہ پھر کرو اپنے جیون کو اپنے سماغ کو اور جو آنے والی پیڑی ہے جہاں جو بھجود بیٹھے کام سے دھونگا ہم آنے والی پیڑی کو کیا دے رہے ہیں ہم آنے والی پیڑی کو کیا دکھانا چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بھارہ جی ملٹے بھی تھوڑا کہو وہ مندر نہیں آتا ہے وہ پاسلے نہیں جاتا ہے وہ مر جاتا ہے وہ کیسے جائے گا کیونکہ وہ یہی دیکھ رہا ہے جو ساٹھ کے اوپر لوگ ہو گئے ہیں پچاس کے اوپر ساٹھ کے اوپر جو لوگ ہو گئے ہیں اور جو آپ کی پیڑی آئی ہیں ان کی سوچ الگ ان کی سوچ بہت ہیچی ہے اوہ دوپر ان کا جوش اور بھجروں کا ہوش اگر بھجر کی ہوش گوا بیٹھے گے تو ان کا جوش بھی دنڈا ہو جائے گا ان کا جوش اور آپ کا ہوش اور اگر یہ دھولوں مل جائے تو سماج کو اس بلدیوں تک پہنچا سکتے ہیں جو آپ ابھی سوچ نہیں سکتے ہیں اور آپ مگو کو اتنا بڑا سو بھاگیاں ملا ہے کسی شہر کو ایسا سو بھاگیاں نہیں ملا کہ گھرو بھیجی آدم صوری جی مہارا صاحب کی جو دکشہ بھومی ہے وہ کہاں پر ہے مالیر کھوٹا میں ہے جب تک اس سمپردائے گا ایک بھی ساندھو رہے گا تب تک یہ اتحاس عمر رہے گا کہ بھیجی آدم صوری جس برہمبرہ کے ہم ہے